السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل اور میں ہوں خلام نبی مدین آج 29 اگس 2023 ہے اور آج دن ہے منگل کا کفر ٹوٹا خدا خدا کر کے آخر کار عمران خان کی سزا محتل کر دی گئی ہے اسلام آباد ہائی کوٹ کا بڑا فیصلہ سامنے آیا ہے عمران خان کو فوری طور پر جیل سے رہا کرنے کا حکم بھی دے دیا گیا ہے آپ جانتے ہیں عمران خان پچھلے چوبیس دنوں سے اٹک جیل میں قید ہیں توشہ خانہ کے جالی کیس میں عمران خان کی زندگی کے چوبیس دن بھی ضائع کیے گئے ہیں اور آج اسلام آباد ہائی کوٹ کے چیف جسٹس سے آمیر فاروق بھی یہ کہنے پر یہ فیصلہ دینے پر مجبور ہوئے ہیں کہ ہاں عمران خان کو ایک غلط انداز سے مقدمے میں جیل میں ڈالا گیا ہے نظر اکام اس حوالے سے پورے پاکستان میں جشن کا سما ہے اٹک جیل کے باہر عمران خان کے کارکن اور عمران خان کے وکلا پہنچ رہے ہیں اور اٹک جیل میں عمران خان کو لینے کے لیے ان کی اہلیہ اور ان کی بہنیں بھی پہنچ چکی ہیں پورے پاکستان میں اس وقت عمران خان کی رہائی پر خوشی کا سما دیکھنے کو مل رہا ہے آپ جانتے ہیں عمران خان پاکستان کی سب سے بڑی سیاسی جماعت کے سربراہ ہیں اور پاکستان کے سب سے مقبول ترین لیڈر ہیں اور یہاں تک کہ وہ اب پاکستان کے اگلے متوقع وزیر آزم بھی ہیں تو آج اسلام آباد ہائی کورٹ میں جو کچھ ہوئے ہیں وہ میں آپ کے سامنے رکھنے لگا ہوں تقریباً دو گھنٹے ڈیلے کیا گیا فیصلہ سنانے میں ویسے جب عمران خان کو سزا دی جا رہی تھی تو صرف تیس منٹ میں فیصلہ بھی دے دیا گیا عمران خان کو گرفتار بھی کر لیا گیا اور تیس صفحات پر مشتمل جج حمایوں دلاور نے ایک طویل فیصلہ بھی لکھ کر جاری کر دیا اور یہاں پر عمران خان کو زمانت دینے میں تقریباً چوبیس دن لگے ہیں اس سے آپ بددیانتی کا اندازہ لگا سکتے ہیں اور بار بار ڈیلے کیا جاتا رہا تاخیر کی جاتی رہی اور عمران خان کو انصاف دینے میں جان بوجھ کر جو عمران خان کے مخالفین تھے ان کی خواہشات کو پورا کیا جاتا رہا اب جب کہ عمران خان کی رہائی کا فیصلہ آ چکا ہے ابھی تفصیلی فیصلہ نہیں آیا ہے اور کچھ لوگ یہ کہہ رہے ہیں کہ ممکنہ طور پر تفصیلی فیصلے میں عمران خان کے خلاف کوئی اور کاروائی ڈالی جا سکتی ہے ویسے عمران خان کی جیل سے رہائی کے حوالے سے بھی کچھ شکوک و شبہات اب بھی موجود ہیں وہ کس وجہ سے کہ عمران خان کے خلاف دو سو کے قریب مقدمات ہیں اور خبریں کل سے یہ چل رہی ہیں کہ ادھر اسلام آباد ہائی کورٹ فیصلہ سنائی گی عمران خان کی رہائی کا تو ادھر ایف آئی اے کی جو ٹیم ہے وہ عمران خان کو سائفر کیس میں گرفتار کر لے گی اور رپورٹ سے سامنے آ رہی ہیں کہ ایف آئی اے کی ٹیم کل بھی اٹک جیل پہنچی ہوئی تھی اور آج بھی پہنچی ہوئی ہے یہ تو ابھی آگے وقت بتائے گا کہ عمران خان کے ساتھ اب کیا کیا جاتا ہے لیکن یہ بات ثابت ہو گئی ہے کہ عمران خان کے خلاف کوئی سولڈ کیس نہیں ہے کہ جس میں عمران خان کی سزا بنتی ہو اور انہیں کوئی سزا دے کر جیل میں رکھا جانا کوئی اس کا جواز ہوتا ہو ایسا کچھ بھی نہیں ہے تاہم کچھ لوگوں کی خواہشات ضرور ہیں کہ وہ عمران خان کو باہر آنا نہیں دیکھنا چاہتے ہیں میں آگے چل کر آپ کو کچھ مزید چیزیں بھی بتانے لگا ہوں کہ کیسے پسے پردہ چیزیں چل رہی ہیں کل سے میں اپنے وی لاغ میں آپ کو یہ چیزیں بتا رہا ہوں کہ اب پاکستان کے حالات اتنے خراب ہو چکے ہیں کہ کوئی آپشن نہیں ہے طاقتور لوگ بھی پریشان ہیں کہ عمران خان واحد شخص ہیں جو پاکستان کے لوگوں کو وہ سمجھا سکتے ہیں لوگ ان کی بات مانتے ہیں لوگ بپھرے ہوئے ہیں پچھلے پانچ دنوں سے پورا پاکستان سڑکوں پر نکلا ہوئے ہیں حالات کنٹول سے باہر ہیں مہگائی نے پاکستان کو ادھیڑ کر رکھ دیا ہے اتنی شدید لوگوں میں دیچینی ہے اور اتنے خراب حالات ہیں کہ کل سینٹ کی کمیٹی نے کہا کہ ملک میں سیول نافرمانی شروع ہو سکتی ہے تو ایسا نہیں ہے کہ عمران خان ہمیشہ کے لیے ان پر کراس لگ گیا ہے جیسا کہ بہت سے لوگ کہہ رہے ہیں کہ اب عمران خان کبھی آئندہ وزیر آسم نہیں بن سکتے ہیں عمران خان الطاف حسین بن چکے ہیں اور مختلف طرح کی باتیں کی جاتی ہیں ایسا بلکل بھی نہیں ہے عمران خان کے ساتھ عوام ہے اور عمران خان یہ کہتے ہیں کہ میرا بھروسہ اللہ پر ہے میں اللہ کے علاوہ کسی کے سامنے نہیں جھکتا ہوں تو وہ واپس بھی آئیں گے الیکشن بھی لڑیں گے اب تک ہم نے دیکھا سترہ مہینے ہو چکے ہیں سترہ مہینوں میں عمران خان کے خلاف جتنے بھی مختلف طرح کے ہیلے بہانے اور مختلف طرح کی چیزیں اپنائی گئیں جتنے بھی پلان بنائے گئے جتنے بھی منصوبے بنائے گئے وہ سارے ناکام ہوئے ہیں آخر اس شخص کے ساتھ ہے کوئی تو ایسی اللہ کی مدد ہے کہ جس کی وجہ سے یہ ہر مقدمے میں ہر پلان میں کامیاب ہو جاتا ہے یہاں تک کہ اسے قتل کرنے کی بھی کوشش کی گئی قاتلانہ حملہ ہوا لیکن اللہ نے ان کی جان بچا لی تو اس حوالے سے بہت ساری چیزیں ہیں جو پسے پردہ چل رہی ہیں ایسا نہیں ہے کہ عمران خان نے کوئی ڈیل کر لی ہے کوئی سمجھوتا کر لی ہے حالانکہ عمران خان کو جیل میں آفر کی گئی چوبیس دن جیل میں عمران خان کو اس لیے رکھا گیا تاکہ ان کو توڑا جا سکے کہا جاتا ہے کہ پاکستان کی سیاست میں بہت سے لوگوں کو توڑنے کے لیے منانے کے لیے جیلیں ہوتی ہیں اور جیلوں میں ان کو ڈال کر ان سے ڈیلیں کی جاتی ہیں ان کو منایا جاتا ہے ان کے ساتھ سمجھوتا کرنے کی کوشش کی جاتی ہے تو عمران خان نے کوئی ایسی ڈیل نہیں کی جس سے وہ اپنے نظریے سے پیچھے ہٹ گئے ہوں یا ان کا جو نیرٹیو ہے اس کو کوئی نخصان پہنچا ہو لیکن اس سے ناظرین اکرام یہ بات ضرور ثابت ہو رہی ہے کہ آج جس طرح سے عمران خان کو عدالت سے رہائی ملی ہے اور جس طرح سے توشہ خانہ کیس میں عمران خان کو اسلام آباد ہائی کورٹ کے چیف جسٹس آمیر فاروق جن پر عمران خان کو اعتماد نہیں ہے ان کے تاثب کی بنا پر یا ان کے عمران خان کے کیسز میں بار بار التوا کی بنا پر تو اس سے یہ بات اچھی طرح سے سمجھ میں آ رہی ہے کہ اتنا بوگس کیس تھا اتنی غلطیاں تھی اس کیس میں کہ متاثب جو جج تھے اسلام آباد کے انہیں بھی فیصلہ دینا پڑا کہ ہاں یہ کیس ٹھیک نہیں ہے اب شہباز شریف کا اور عمران خان کے مخالفین کا اس پر جو رد عمل ہے وہ میں آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں کہ کیسے ان کو تکلیف ہو رہی ہیں کل رات رانہ سناؤلہ نے یہ کہا کہ عمران خان جو ہے وہ رہا نہیں ہوں گے اگر ایک مقدمے میں رہا ہو گئے تو دوسرے مقدمات میں وہ رہا نہیں ہوں گے وہ جیل میں ہی رہیں گے یہ رانہ سناؤلہ نے کل رات ٹویٹ بھی کیا تھا جس سے آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ کیسے انہوں نے پلاننگ کر رکھی ہے کہ عمران خان کو جیل سے باہر آنے نہیں دینا ہے آج شہباز شریف نے عمران خان کی سزا موطلی کے حوالے سے ایک ٹویٹ بھی کیا ہے اور اندر خانہ چل کیا رہا ہے وہ بھی میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں لادلے کی سزا موطل ہوئی ہے ختم نہیں ہوئی یہ شہباز شریف نے لکھا چیف جسٹس کا گوڈ ٹو سی یو اور وشن یو گوڈ لکھ کا جو پیغام ہے وہ اسلام آباد ہائی کورٹ تک بھی پہنچ گیا ہے فیصلہ آنے سے پہلے ہی سب کو پتا ہو کہ فیصلہ کیا ہوگا تو یہ نظام عدل کے لیے لمحہ فکریہ ہونا چاہیے عالی عدلیہ سے واضح پیغام مل جائے تو ماتحت عدالت یہ نہ کرے تو اور کیا کرے جی ہاں ناظرین کرام شہباز شریف اور عمران خان کے دشمنوں کی صفوں میں اس وقت بے چینی ہے صفے ماتم ہے پریشانی ہے نواز شریف کی سزا یقینی بنانے کے لیے مونیٹرنگ جج لگا تھا لادلے کو بچانے کے لیے خود چیف جسٹس مونیٹرنگ جج بن گئے ہیں نظام عدل کا یہ کردار تاریخ کے سیاہ باب میں لکھا جائے گا ایک طرف جھکے ترازو اور انصاف کو مجروح کرتا نظام عدل قابل قبول نہیں گھڑی بیچ کھانے والے کے سامنے قانون بے بس ہے چور اور ریاستی دہشتگردی کی سہولت کاری ہوگی تو ملک میں عام آدمی کو انصاف کہاں ملے گا نو مئی ہو جوڈیشل کمپلیکس پر حملہ ہو پولیس پر پٹول بم کی برسات ہو سب معاف کر دیا گیا ہے یہ وہ شہباز شریف ہے جس نے پاکستان کے چالیس عرب روپے لوٹے تھے اور جس دن اس شخص پر فرد جرم لگنا تھی اس دن اس شخص کو ڈیل کے تحت اور رجیم چینج اپریشن کے معاہدے کے تحت اس شخص کو پاکستان کا وزیر آزم بنا دیا گیا آج پاکستان کا بچہ بچہ جانتے ہیں کہ شریف خاندان نے پاکستان کو کیسے لوٹے ہیں اور آج پاکستان کی عوام کو بجلی کے جو دردناک عذاب میں مبتلا کر کے شہباز شریف لندن میں عیاشیاں کر رہا ہے ان کا بڑا بھائی نواز شریف چار سال سے لندن میں زندگی گزار رہا ہے اور ان کی خواہشات یہ ہیں کہ وہ اپنے وطن برطانیہ سے لندن سے واپس آ کر پاکستان میں حکومت کریں دھیاریاں لگائیں یہاں کا پیسہ لوٹیں اور چلے جائیں اب یہ لوگ کہہ رہے ہیں کہ عمران خان لادلہ ہے لادلے تو یہ ہیں کہ جن کے خلاف فرد جرم لگنا تھی جس دن فرد جرم لگنا تھی جرم ثابت ہو چکا تھا اس دن اس شخص کو وزیر آزم بنا دیا گیا لادلے تو یہ ہیں کہ مریم نواز کی جو جہدادیں تھیں وہ پوری دنیا نے دیکھی پاناما جیسا انٹرنیشنل سکینڈل ثابت کر چکا ہے کہ کس طرح سے شریف خاندان نے پاکستان میں کرپشن کر کے جہدادیں بنائی لیکن ان کو بری کر دیا گیا اور یہاں تک کہ ان کو حکومتیں دے دی گئیں اور عمران خان جس کے پیچھے عوام کی طاقت ہے جس کو عوام سپورٹ کرتی ہے ان کو یہ کہا جاتا ہے کہ وہ لادلے ہے اور اب تکلیف اس بات کی ہے کہ اسلام آباد ہائی کورٹ کے چیف جسٹس نے جو عمران خان کی سزا موطل کی ہے یہ دراصل جو سپریم کورٹ کے چیف جسٹس ہیں عمر اطاب اندیال ان کے پریشر کی وجہ سے کی ہے یعنی اس میں بھی بغض ظاہر ہو رہا ہے کہ سزا یہ موطل تو ہی ہے ختم نہیں ہوئی اور اس میں ایک طرح سے پریشانی بھی جھلک نہیں ہے وہ پریشانی کیا ہے وہ پریشانی یہ ہے کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ عمران خان کو دوبارہ وہ جیل سے باہر کر دیا جائے نکال دیا جائے اور وہ پھر سڑکوں پر آ جائیں اور انتخابی کمپین شروع کر دیں اور پھر ہمارے لیے سیاست کرنا یا ہمارے لیے سروائیو کرنا مشکل ہو جائے یعنی پریشانی کا اظہار ہو رہا ہے میں نے پچھلے ویلاغ میں آپ کو بتایا تھا کہ پیپلز پارٹی بہت پریشان ہے مولانا فضل الرحمان بہت پریشان ہے یہاں تک کہ نون لیگ بھی پریشان ہے کیونکہ ایسا ہو سکتے ہیں چوروں کو مور پڑ سکتے ہیں جو فریبی ہوتے ہیں ان کے ساتھ فریبی ہو سکتی ہے اور اس وقت پریشانی یہ ہے کہ ہم نے حکومت کی ہے اور ہم سے یہ کہا گیا تھا کہ عمران خان وہ کبھی باہر نہیں آئیں گے اور کل یہ بات بھی آ سکتی ہے سامنے کہ ہمیں یہ کہا گیا تھا کہ عمران خان جیل میں رہے گا اور عمران خان باہر نہیں آئے گا لیکن اب انہیں دوبارہ عمران خان کہا کرتے تھے کہ مجھے اللہ پر بھروسہ ہے اور اللہ کی ذات حق والوں کو مدد بھی دیتی ہے اور ان کی جو دعائیں ہیں وہ بھی قبول کرتی ہے بہرحال فی الحال تو عمران خان کی زمانت موطل ہوئی ہے اب آگے دیکھتے ہیں کہ کیا سائفر کیس میں عمران خان کو گرفتار کیا جاتا ہے دہشتگردی کے مقدمے میں گرفتار کیا جاتا ہے نو مہی کے واقعات میں گرفتار کیا جاتا ہے اور پھر عمران خان کو مزید بیس پچیس دن جیل میں رکھا جاتا ہے یا پھر انہیں رہا کے جاتا ہے لیکن اتنی بات ضرور ہے پسے پردہ بہت سی چیزیں چل رہی ہیں عمران خان کو قائل بھی کہا جا رہا ہے دوست عرب ممالک اور دوست جو پاکستان کے ممالک ہیں وہ بڑے پریشان ہیں اور عالمی سطح پر پاکستان کے سیاسی منظر آمے پر پوری دنیا کی نظریں ہیں میں اگلے وی لاغ میں آپ کو بتاؤں گا کہ کیسے پسے پردہ چیزیں چل رہی ہیں اور کیسے عمران خان کو پاکستان میں اگلے وزیر آزم کے طور پر جو کوششیں ہیں وہ شروع ہو چکی ہیں یہ بڑی اپ ڈیٹس ہیں اس حالے سے اپنی رائے ضرور دیجئے گا مزید اس طرح کی معلومات کے لیے آپ ہمارا یوٹیوب چینل ہے غلام نبی مددی اسے سبسکرائب کریں اپنی رائے کومیٹس اور ورس اپ کے ذریعے سے دیا کریں اور اس چینل کو اور اس ویڈیو کو دوستوں کے ساتھ بھی نشر کیا کریں جا سے دیجئے اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ